بی جی پی کو سیاست کے سوا کچھ دکھائیں نہیں دے رہا ہے آپ بتائیں مجھے یہ کونسی پولٹیکس والی بات ہے تو آپ اس کو پارٹی سے آؤٹ کیوں نہیں کرتے ایسے لوگ ان کو کیوں جگہ دیتے ہیں پارٹی میں تو جو لوگ ہندو مسلمان کا کارڈ کھیلتے ہو اور جن کو لوگ پسند نہیں ہندوستان کی جمہوریت پسند نہیں جن کو ڈیموکریسی اچھے نہیں لگتی کل کو ان کو سردار اچھے نہیں لگیں گے پھر ان کو کرسچن اچھے نہیں لگیں گے تو یہ بی جی پی والے جانے ان کا کام جانے لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ایسے انسان کے خلاف ایف ای آر لگے اور قانونی سکت سے سکت کاروائی اس کے خلاف کی جائیں باقی جو ہے وہ بی جی پی والے ریوندہ رینہ جی اچھا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں کیوں انہوں نے کیوں ایسے لوگ ان کو زیادہ پناہ دیتے ہیں وہ پارٹی کے اندر کیوں ان کو ایسے لوگ کا چہرہ جو ہے زیادہ پسند ہے وہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں جو ہے دیش کے اندر برداشت نہیں کی جائے گی اس سے پہلے بھی راج نیتی ت کی کانگریس نے ستر سال حکومت کی اور بی جی بھی پیچھے دس بارہ سال اسے چلے آ رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے دیش میں ہندو مسلمان کا کارڈ چلا ہوگے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے اوپر آپ ٹارگٹ کروگے آپ کو ان کی نماز پسند نہیں آپ کو ان کا کانسٹویشن پسند نہیں آپ کو دیش کا آئین پسند نہیں آپ کو ماتما گاندی پسند نہیں آپ گھوٹسے کو جانتے ہو آپ اس آدمی کو جانتے ہو جس نے باتما گاندی کو مارا تو یہ جو ہے بہتر رہے گا کہ ہم آپ کو بی جی پی والوں سے پوچھیں دوسرا کیا کیا دن یہ لوگ مناتے ہیں گھوٹسے کا دن مناتے ہیں وہ دوسرے کا دن مناتے ہیں کیا کہتے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہندوستان کی تواریخ میں جو ہے ہندوستان جب آزاد ہوا اس میں سبھی لوگوں نے بلیدان دیا قربانی دی اور تب جا کر جو ہے اتنا بڑا ملک جو ہے آزاد ہوا ملک جو ہے